اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بجٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ بجٹ دوہہدار تیس چوبیس وفاقی حکومت نے پیش کر دیا ہے اور بہت سے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ زوار بھئی بجٹ پیش ہو گیا بٹ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئی ہمیں بتائیں کہ اس بجٹ میں جو گاڑیاں ہیں یہ سستی ہوئی ہیں مہنگی ہوئی ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو بھئی آج آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آج کا ویلوگ جو ہے یہ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور آج تھوڑا میں جو ہے گھر کے باہر ہی ہوں مطلب آج لائٹ کا کوئی ایشو چال رہا تھا تو بھئی سٹوڈیو میں بہت زیادہ گرمی تھی بوکین کا درخت ہے ہم تو اس کے بوکین کہتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو تو یہ بالکل فریش ایئر میں بیٹھ کر بھئی آج آپ کے لئے ویلوگ بنا رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ب ہٹا چکا ہوں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ بجٹ میں گاڑیاں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں یعنی پہلی تو ایک بات جو وہ گاڑیوں کے اوپر جو امپورٹڈ گاڑیاں نے ان کے اوپر سے کیپ ہٹا دی گئی ہے تو کچھ میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ایک سریکی بھائی ہے دوست ہیں وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں زوار بھائی ایک کیپ کیڑی ہٹ گئی ہے کوئی کاراں ٹوپی کیتی ہوئی ہیں جیڑی ہٹ گئی ہے میں کہ جی آپ بالکل ٹوپی کی ہٹ گئی ہے تو وہ کیپ کیا تھی بیسیکلی پہلے یہ تھا کہ ایک لیمٹ تھی نا جو ڈیوٹی وغیرہ تھی جو ڈیوٹی وغیرہ تھی وہ ایک لیمٹ میں تھی تو اب جو ہے اس لیمٹ کو سمجھو کہ انہوں نے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اب کسٹم ڈیوٹی جو ہے جو کسٹم افیسر ہیں وہ کسٹم کو ہائی بھی کر سکتے ہیں پہلے ایک لیمٹ تھی اس لیمٹ سے زیادہ کسٹم یا کوئی بھی ڈیوٹی وہ نہیں لگا سکتے تھے تو اسی یہ ہوگا آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے یہ دو آزار پانچ میں جو ہے کیپ لگایا گیا تھا ایمپورٹیٹ گاڑیوں کے اوپر تو اب یہ کیپ ہٹنے سے یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں ہیں جو ایمپورٹیٹ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں ان پر اثر پڑے گا مطلب قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ایمپورٹیٹ گاڑیاں جو تھی ان کے حوالے سے جو بجٹ کے اندار اعلان ہوا اب آتے ہیں جو ہماری لوکل مینیفیکچر ہے کیونکہ زیاد اتر لوگوں کے پاس پاکستان کے اندر لوکل مینیفیکچر گاڑیاں ہوتی ہیں لوکل تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے چلو ان کی فیکٹری ادھر ہے تو بھئی ہم ان کو لوکل مینیفیکچر ہی بول دیتے ہیں تو ان کے اوپر پہلے یہ آپ کو میں نے ایک ویلوگ کے اندر بتایا تھا اور سوشل میڈیا اوپر اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وید ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے گا جو پاکستان میں لوکل مینیفیکچر گاڑیاں ہیں پہلے جو وید ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا وہ گاڑی کی انجن کے ساب سے ہوتا تھا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ جو وید ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ گاڑی کی جو انوائس ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہوتا ہے جب ہم گاڑی کو ریجسٹرڈ کراتے ہیں تو یہ وید ہولڈنگ ٹیکس جو تھا انہوں نے کیا کیا جو پہلے ذرائع کہہ رہے تھے کہ ہم جو وید ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ہم اب انجن کے سی سی سے ہٹا کر ہم گاڑی کی انوائس کے مطاب جو ایک جو ہے وہ لاغو کریں گے تو بجٹ کے اندر کوئی اس کا اشارہ تو نہیں ملا بٹ میری جن ذرائع سے بات ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لگے گا گاڑیوں کی جو ہوگی نا اپنا جاب ریجسٹریشن کریں گے تو وید ہولڈنگ ٹیکس کو انکریز کریں گے لیکن آپ یہ نہیں پتا کہ یہ جو وید ہولڈنگ ٹیکس ہے یہ کتنے سی سی تک جو انجن والی گاڑی ہیں یا اگر یہ انوائس پر لے کر آتے ہیں تو گاڑی کی کتنی قیمت والی مطلب ٹو ملین پلس پ پر تو یہ آنے والا وقت بتائے گا اب یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ جو مجودہ بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اندر گاڑیاں جو ہیں یہ سستی ہوئی ہیں یا مہنگی ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کا بڑا سوال ہے تو کوئی بڑی پیش رفت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی بجٹ کے اندر مطلب کسی قسم کا کوئی آپ نے وہاں پر نہیں سننا دار صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ فلان گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ جنرل ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا ہے یا ہم فلان ٹیکس ہ ہم نے ختم کر دیا ہے تو کوئی ایسی نیوز ملنے کو دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ بجٹ سے پہلے جو ہے جو سیلر تھا جس نے گاڑی کو بیچنا تھا وہ انتظار میں تھا میبی بجٹ میں گاڑی جو ہے وہ مہنگی ہو جائے اور میں سستی بیج دوں اور جو گاڑی خریدنے والا تھا وہ اس چکر میں تھا کہ میں تھوڑا سے انتظار کر لیتا ہوں میبی بجٹ میں جو گاڑیاں ہیں وہ سستی ہو جائیں تو بھئیہ نہ بجٹ میں گاڑیاں سستی ہوئی ہیں نہ مہنگی ہوئی ہیں ٹ یعنی کہ تھوڑی سی پرائس انکریز ہو سکتی ہے ڈکریز نہیں ہو سکتی اب یہ ہے کہ جو بندے رکے ہوئے تھے سیلر اینڈ بائر اب وہ گاڑیاں لینے والے لیں گے بیچنے والے بیچیں گے اس سے پہلے تو ویسے تو پچھلے دو تین سال سے اگر ہم دیکھیں تو آٹو انڈسٹری جو ہے وہ زوال کا شکار ہے بٹ یہ جو اپنا اپریل میں ہی چال رہا ہے جون جو جون کا مہینہ ہے جون کی تو آج میرے خیال میں گیارہ یا بارہ تاریخ ہوگی تو اس مہینوں میں تو گاڑیوں کی بلکل اگر آپ ڈیلر شپ پر دیکھیں یا آپ یوز اکارز ڈیلر ہیں تو گاڑیوں کی جو سیل تھی وہ بلکل زیرو تھی اکا دکا گاڑی کو سیل ہوتی تھی تو اب تھوڑا سا مارکیڈ کے اندر جو ہے جو لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں وہ میری بات سنتے جائیں میں آپ کو کچھ اہم معلومات دیتا جاؤں کہ اب مارکیڈ کے اندر یہ ہے کہ سیلر بھی آئے گا بائر بھی آئے گا مطلب گاڑی خریدنے والا بھی آئے گ گا تو میں نے ایک ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس سے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں کوئی اثر نہیں پڑے گا جو آپ کو فیک نیوز دیتے تھے کہ پندرہ لاکھ میں آگئی ہے آلٹو اٹھائیس لاکھ والی گاڑی چودہ میں آگئی ہے ہنڈا کی فیک یہ میری بات سنتے جائیں کہ آج کا لوگوں نے نا پورے پرنٹ نکالے ہوئے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کمپنی کی طرف سے کوئی پرائس لسٹ کا پرنٹ نکلا ہوا ہے بائیک کے پ پرنٹ ہیں جس طرح ہنڈا کا بلکل سفید جھوٹتا ہنڈا نے کوئی اپنی بائیک کی پرائسز انکریز نہیں کی ٹریکٹرز کی اس طرح جو ہے فیک پرائس لسٹ کچھ مافیا لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ٹریکٹر سستے ہو گئے ہیں کاریں سستی ہو گئے ہیں بائیک سستی ہو گئے ہیں کچھ بیچارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے چکمے میں آکے ان کو وہ چیز سستی دے دیتے ہیں تو سو بات کی ایک بات کہ بجٹ کے اندار کوئی بڑی آپ کو جو ہے یہاں پر گاڑ مہنگی ہوئی نہ ہی گاڑیاں سستی ہوئی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک پاکستان کو مزید ترقیہ دے اور جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں اللہ پاک ان مشکلات کا خود سے ہی کوئی حل تلاش کرے اور ہمارا جو پاکستان ہے یہ تاقیامت رہے تو ان دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہو گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ